اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان ہے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو تین سال قید پانچ سال کے لیے ناہل اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو اسلام آباد پولیس کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر گرفتار کر کے ان کو جیل منتقل کیا جائے عمران خان کے ورانٹ گرفتاری بھی عدالت نے جاری کی ہے اور وہ اسلام آباد پولیس کو حکم دیا ہے کہ جو اسلام آباد کی عدالت کی عدالت ہے جس میں جج ہمائے دلاوار ہے انہوں نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ اس کیس میں چونکہ آج عمران خان پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کو بار بار موقع دیے گئے ان کی بکلہ کو بار بار موقع دیے گئے وہ سارے موقع جو گوا چکے ہیں اس لیے عدالت نے ان کا جوہے وہ نہ صرف ان کو تین سال قید کی سزاعت سنائے یہ بلکہ ایک لاکھ روپ کے ساتھ ساتھ ان کو ناہل پانچ سال کے لیے قرار دیا ہے یعنی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ اگر ایک لاکھ روپے جرمانہ آدار نہیں کرتے تو ان کو مزید چھ مہینے کی سزا بھی کاٹنا پڑے گی بڑا اور اہم فیصلہ سنایا گیا ہے حالیہ دنوں میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو اسناعباد میں ان کے تقریباً ایک سو اسی سے زائد ان کے خلاف کیسز دائر کیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے جو موقع تھا ان کے مکلا کی طرف سے جو موقع تھا کہ ان کو صحیح طرح سے اس عدالت میں اور دیگر عدالتوں میں سونا ہی نہیں جا رہا اور یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے تو بارہل عدالت نے ان کو نہ صرف تین سال کے لیے قید ایک لاکھ روپے جرمانہ بلکہ ان کو پانچ سال کے ساتھ پانچ سال کے لیے ناہل قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے پارٹی کی جو چیئرمنٹشپ ہے اس کے لیے بھی ناہل قرار دیا ہے یعنی کہ پارٹی کی چیئرمنٹشپ سے بھی عمران خان فارق ہو چکے آج کے اس فیصلے کے بعد عدالت کا فیصلہ کیا ہے اس کا پورا مطم جو آپ تک جو سامنے آ چکا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ چاہت اب ہونا کیا ہے کیونکہ گروزرسٹر جس طرح بتایا گیا تھا کہ رلیف دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کے مابچود جو اس فیصلے کو بترہ داز کر کے یکترلہ فیصلہ کیس طرح سنایا گیا ہے اس کا موقع بھی آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ہماری قانونی کچھ ماہرین سے بات ہوئی ہے تو اس میں جو آج سب سے بڑی اور اہم بریکنگ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان جو کہ توشا خانہ کیس ہے اس میں مجرم قرار پا ہے وہ اپنے حق میں شواہد و ثبوت پیش نہیں کر سکے جس میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان کو تین سال کے لیے قید اور الیکشن لڑنے کے لیے ان کو ناہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ورانٹ کرتاری بھی جاری کی ہے جج ہمائی دلوار نے فیصلہ سنایا اور عدالت نے کرپ پریکٹیس یعنی کرپشن اور بد انوانی کا مرتقب قرار دیا ہے عمران خان کو اور ان نے کہا کہ عمران خان نے جو اپنا بیانے حلفی جمعہ کر آیا تھا وہ بیانے حلفی جھوٹا تھا اور اس کے بعد پھر ملزم عمران خان نے جو ان کے اوپر التماد تھے وہ ثابت ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر کرپشن بد انوانی اور دوشا خانہ میں جو چیزیں کی گئی ہیں اس میں وہ مجرم پائے ہیں اس لیے عدالت نے ان کو تین سال قید اور پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا عدالت نے پوری طور پر حکم دیا کہ ان کو اسرامات پولیس جو ہے وہ گرکتار کرے چونکہ عدالت میں آج جیس طرح کا ٹائم دیا تھا ان کے اپیرنس کے لیے بھی کہ وہ پیش ہوں گے اور ان کے بکلا بھی دلائل دیں گے تو عمران خان بیش نہیں ہوئے تو اس پر عدالت نے ان کو اس طرح سزا کے ساتھ ساتھ ان کو جو ان کے برانی افتاری بھی چاری کی ہے اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں جس طرح ثابت ہوئی ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ان کے خلاف شوائد تھے یعنی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو الزام آئیت کیا گیا تھا وہ الزام جو ہے وہ یہ تھا کہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس ہی اور بیش کے جو گوشوارے تھے جس میں انہوں نے اگروں نے طاہِف مکتف مملک سے لیے توشہ خانہ سے حاصل کیے اور ان گوشواروں میں عمران خان نے جو ہے وہ طاہیف اور ان کی جو رقم تھی وہ درج نہیں کی اور جو بھی ان کے خرید فروغت ہوئی اور اس کے بعد پھر ان کی جو عامدن ہوئی تھی وہ بھی اپنے گوشواروں میں عمران خان نے جو وہ ظاہر نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو گوشوارے جو ہر سالانے جمع کرائے جاتے ہیں دوہزار اکیس اور بیس کے یا بیس اور اکیس کے اس میں بھی عمران خان نے گوشباروں میں جو وہ تمام تر دساویزات بھی جو وہ اس میں زہر نہیں کی یعنی کہ جو شواہد اور ثبوت ان کے تھے ان کے پاس یا اس کے بعد پھر یہ جو ان کے پاس آمندن تھی وہ گوشباروں میں زہر نہیں کی جس کی وجہ سے عدالت نے یہ کرا دیا ہے کہ عمران خان نے بدونوانے کی جھوٹا بیان حلپی جمع کرائیا اور کرپچن اور کرپ پریکٹیسز کے جو مرتب کے پاہ ہیں اس لیے جرم ثابت ہونے کے اوپر عدالت نے عمران خان کو تین سال قید اور اس کے بعد پھر جرمانے کی سزا سنائیے اج جو یہ تاثر ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جب فیصلہ دیا گیا تھا اب دونوں در خاتصوں پر فیصلہ ہوا ہے جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو آپ کے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے ٹرائل جو تھا مین ٹرائل تھا جس میں جاجہ ہمائے دلاور ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن عمران خان کے وکیل اور اس کے بعد جو گواہ اور ثبوت تھے ان کی بیانات سننے کے بعد یہ فیصلہ اس کا ٹرائل مکمل کر لیا تھا اس کے بعد جو عمران خان کے بکلا جس میں خاجہ حارس اور دیگر بکلا کا جو موقع تھا وہ یہ تھا کہ ان کو سننے کا موقع نہیں دیا گیا کیونکہ اسلامباد کی یہ جو عدالت ہے عمران خان کے خلاف یہ ٹرائل سننی چاہتی عمران خان کے خلاف یہ ٹرائل کرنی چاہتی تو اس پر عدالت نے جو مجلسطہ فیصلہ تا ہو جائے جو ہمائے دلاور کا اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ کلا دم قرار دیا اور اس کے بعد پھر ان کو موقع دیا تھا کہ دوبارہ جائیں اور دلائل دیں دلائل دینے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا اب عدالت نے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا نے کیس دوبارہ ریفر کیا تھا اس معاملے کو سنے دلائل سننے کے بعد پیسہ دے عدالت نے دوسری بار بھی یعنی کہ پہلے درخواست کرا دم کراب دی تھی اور کہا تھا کہ یہی عدالت یعنی کہ جج ہمائیو دلاور ہی ایک توشہ خانہ کیس جو سن ستے ہیں تو اس کے بعد اسلام آمد ہائی کورٹ نے جب دوبارہ وہ درخواست یا وہ کیس یا وہ مدہ جو تھا موقع میں جو تھا دوبارہ بھیجا عدالت نے وہ درخواست بھی یعنی کہ کیس قابل سماعت ہے یہی عدالت سن سکتی ہے عدالت نے بہت درخواست بھی ان کی مصرد کر رہی اور کہا کہ یہ کیس جس طرح موقع تھا عمران خان اور ان کے بکلہ کہا کہ یہ عدالت کیس نہیں سن سکتی عدالت کے اختیار ہی نہیں عدالت مجاز اتھارٹی نہیں یہ کیس سن سکے عدالت نے دوسری بار بھی جو وہ فیصلہ اپنا پہلے والا برکار رکھا اور کہا ہے کہ یہی عدالت جنگے جو ہمائیو دلاور یہ کیس سن سکتے ہیں اسنامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلافی جلیکہ گزر سے روز یہ دعوت کیا جا رہا تھا کہ اسنامباد کی ہائی کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا اور عمران خان کو بڑا رقیق ملیا لیکن احلیف جس طرح ملا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہیں کہ عدالت نے بار بار ان کو موقع دیا کہ آئیں اور دلائل دیں اس کے بعد پھر یہ ہے جو فیصلہ ہوگا لیکن گکلا ان کے پیش نہیں ہوئے جو بظہر نظر آ رہا تھا اور ٹائم لینے کی کوششی کی گئی تو عدالت نے ان کو بار بار تنبیہ کی آئیں اور دلائل دیں تو جو اثر نو یعنی کے دوبارہ کیس سن کے کیس قابل سماعت ہونے سے پتلک جو معاملہ تھا اس پر بغیر مدعی کے یا بغیر ملدف کے فقیل کے سنے عدالت نے اس درخواست کو بھی مصرد کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو کیس مین کیس اس کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے عمران خان کو سزا سنائیے اور چونکہ نواز شریف کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ جب ان کو سزا سنائی گی تھی تو اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی ان کو نہ صرف ناہل کرانی کیا تھا ان کی پارٹی سے بھی جو سزا رہا تھی یہ پارٹی کا جو سربراہی کا حدہ تھا اس کو بھی ان کو فارے ہونا پڑا تھا تو آپ اس سے کمپیر کر ساتے ہیں کہ عمران خان کو نہ صرف ناہلی کی سزا ہوئی ہے بلکہ ان کی پارٹنگ جو چیئرمنٹ شپ وہ بھی ان کے ہاتھ سے گئی ہے اب مزید چونکہ تفصیلی فیصلہ آئے گا جس طرح چیزیں مزید اپ ڈیٹ ہوں گی تو آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ